السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی شکر الحمدللہ خیریہ سے ہوں آج میں آپ کو یمی یمی لنچ بتاؤں تو چلیں ہم اس کی تیاری شروع کرنے سے پہلے سبہ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے کھانے میں برکتہ تفرمائے اللہ مصطل اللہ سیدنا محمدی ہوں والا علیہ سیدنا محمدی ہوں و بارک وصل تو جی جناب سب سے پہلے لنچ کے لیے میں نے دو انڈے بوائل کر لیے ایک کاجر، ایک شملا مرچ، ایک کھیرا لے لیجے اور سلائسز چاہیے ہوں گے مجھے بٹر چاہیے ہوگا اس کو فرائی کرنے کے لیے تھوڑ سے مکس حفظ استعمال کروں گی ٹوماتو کیچپ، مایونیز اور مجھے پیسی کالی مرچے، نمک اور کٹی لال مرچے چاہیے ہوں گے تو چلیں ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں جی میں نے دو انڈے بوائل کیے تھے اس کی سفیتیاں میں نے چاپ کر لی ہیں اور زردی میں نے الگ کر دی ہے چاہیے چیزم ایک سکندے مکس کردوں گی جی یہ دیکھیں میرا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو کیا کریں اس بیٹر کو آپ کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے اس کو آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں اور 15 ڈیز کے لیے آپ کی چھٹی آپ نے سوبہ سو بھوٹ کے سلائس نکال لے ہیں اس پر یہ لگانا ہے توسٹ کرنا ہے اور بچے کو نچ میں دے دیں بہت ایزی ہو جاتا ہے اس طرح کے سا ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا اب ہم چلتے ہیں اپنے سینوچ کی اس کو آپ نے بن کرنا ہے اور فریز میں 15 ڈیز کے لیے آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کی سینوچ بنانے کی طرف موسیقی 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 یہ دیکھیں ہمارے یمی سینوچ تیار ہوکے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹریک کی جائے گا انشاءاللہ بچے کو بہت پسند آئیں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتے کا لائک شیئر سبسکرائب ہوگا ضرور بیس کیجئے گا لاحق بیس